اب کبھی کبھار ایک چھوٹا سوال آتا ہے کہ پاپولیشن مومنٹم کیا ہے اور ڈیمو گرافک ٹرانسیشن کیا ہے چلیں ٹرانسیشن سے سٹارٹ کریں دو چیزیں آپ نے میں پہلے بھی بتایا یاد ہاتھ نہیں ہے برث اور ڈیتھ ہوتا کیا تھا پہلے برث بھی ہائی تھی ڈیتھ بھی ہائی تھی اولڈ بیلنس تا پاپولیشن جو ہے بیلنس میں رہتی تھی دونوں سے کام زیادہ ہو رہے ہیں مر بھی زیادہ رہے ہیں پیدا بھی زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ نہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں نہ فیملی پلیننگ کی فیسلٹیز ہیں تو پاپولیشن میں افیکٹ پڑے گا پھر سائنس نے ترقی کی بہت سری نئے چیزیں آپ دیکھیں کینسر کا ٹریٹمنٹ آ گیا آپ کی سرجریز آ گی کیمو تھیرپی آ گی انٹی بائیوٹیکس آ گی پرانے زمانے میں لوگ اپیننک سے مر جاتے تھے تائی فائٹ سے مر جاتے تھے اس کا ٹریٹمنٹ آ گیا بہت سری ڈیزیز کے اگنس ویکسینیشن آ گی سو ان کی موڈیلٹی کم ہوگی ایڈوانسمنٹ جب ٹریٹمنٹ میں آئی تو اس کا فیکٹ کیا پڑا کہ ڈیتھ کم ہوگی ڈیتھ دیفنیلٹی کم ہوئی نا پہلے ڈیتھ کم کی پھر انہوں نے کہا جی ڈیتھ کم ہو اور یہ پاپولیشن تو بڑی زیادہ نہ ہو جائے انہوں نے کیا کیا کہ فیملی پلیننگ سروسیل میٹرنل چائل ہیل سروسیل چائل سپیسنگ کی بات کی یورپ میں تو برت بھی کم ہوگی ڈیتھ بھی کم ہوگی ڈیتھ بھی کم ہوگی ڈیتھ نیو بیلنس یہ نیا بیلنس انہوں نے اچیو کیا دونوں چیزوں کو الٹا کر دیا اب ایم بیلنس کہاں سے ہوا کہ برت جو ہے وہ کم ہونا شروع کی برت کم کرنا شروع کی تو برت ایک سٹیج پہ آگے بہت سارے کنٹریز میں بہت زیادہ کم ہوگی جب برت بہت زیادہ کم ہوگی تو وہاں سے بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے جب بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے بیس تیس چاریس سال بعد ان کی اول پاپولیشن زیادہ ہوگی جب اول پاپولیشن زیادہ ہوگی ڈیفنیٹی وہ ورنریبل ہے زیادہ ہوگی تو یہاں پہ ایم بیلنس کی سٹیج آگی کہ آپ کی ڈیتھ بڑھ گئی برٹ کم ہوئی برٹ کم ہوئی نہیں پاپولیشن آ رہی نہیں ڈیمو گرافیس ٹرانزیشن یا چینجز ہوتی ہیں ڈیمو گرافی میں ان کی تین سٹیجیں آپ میں لکھنی ہیں ڈیو بیلنس ڈیو بیلنس اور ایم بیلنس اس لئے ہم کہتے ہیں جو کنٹری ایم بیلنس میں ہے وہ ایک ٹریپ میں آگیا ہے اس کا ایکو سسٹم دسٹرپ ہے اس کا جب ایکو سسٹم دسٹرپ ہے تو وہاں اس کو اپنی سٹیج چینج کرنے کی ضرورت ہے ادروائز اس میں ٹریپ ہو جائے گا اور پاپولیشن ایسے گروہ کرتی رہے گی ایسے ہمان ڈیزیزز کھلتی رہیں گی مولٹیلٹی بھی ہائی رہے گی آر سسٹم پر برڈن بھی رہے گا ایون ڈیسیبلٹی بھی آئے گی اب ایک سوال آتا ہی مومنٹم یہ سوال بھی آیا ہوا پاپولیشن مومنٹم کیا ہے مومنٹم آپ دیکھیں محسن کی مومنٹم کہتے ہیں پاپولیشن کا مومنٹم کیا ہے اب یہ بھی سوال ہے نا پاکستان میں ہر گلی میں فیملی پلیننگ کلینک ہے میٹرنل چائل ہیل سرمسیز ہیں لیڈی ہیل ورکر ہم نے ڈیپیوٹ کی ہیں گائنہ کالوجیس بھی بہت ہیں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں ہر دکار بچوں کے پداش میں وقفہ رکھیں لوگوں میں ایڈکیشن بھی آ رہی ہے چائل میں وقفہ بھی آ رہا ہے پاپولیشن کیوں پڑھ رہی ہے what are the reasons کیوں کہ آپ فیملی پلیننگ میرز لیتے ہیں آپ نے فیملی پلیننگ میرز نہیں ہے اب اسے گریجوال پروسس اس نال سرڈن پروسس سرڈن چینج نہیں آئے گی ڈریفٹ آئے گی شفٹ نہیں آئے گی اب گریجوال پروسس ہے اس پروسس کو لیٹس بول آپ نے فیملی پلیننگ میرز نہیں بیس سال ہوگئے پاپولیشن میں implement کرتے کرتے اب بیس سال میں کیا ہوگا کہ ہم کی اگلی نسل جوان ہو جائے گی اب دیکھیں یہ جو بندہ چالیس سال کا تھا تیس کا تھا اس میں آپ نے فیملی پلیننگ میرز بھی پچاس سال کا ہو گیا اب لیکن جو بچا یہاں دس سال کا تھا وہ یہاں تیس سال کا ہو گیا بیس سال میں کیا افیکٹ آیا کہ آپ اتنا یاد رکھیں فیملی پلیننگ آپ نے میر نہیں یہ میر آپ نے سلولی افیکٹ کرتی ہیں بیس سال لگ گئے اب بیس سال میں وہ میر implement ہوئی تو پچھلی نسل جوان ہوگی وہ replacement fertility کی میں نے بات کی تھی وہ replacement fertility والی بات آگی اب وہ reproductive age میں آگی انہوں نے population increase کرنا شروع کر دی اگر ان پہ آپ نے apply کیم بھی تھی اب یہ جیس کا افیکٹ نہیں آیا اب آپ ان پہ apply کریں گے ان کو time لگے گا so just slow process it's a gradual process اس میں زیادہ زیادہ intervention کی ضرورت ہے اگر ہم پاکستان کی population کے momentum کو کم کریں تو ہمیں intervene کرنا ہے ہمیں لوگ کو educate کرنا ہے تب جا کے ہوگا یہ continuous process ہے consistency چاہیے تب جا کے population سکم ہوگی تو آپ نے momentum میں یہی چیز یاد رکھیں گے it's a mass into velocity momentum ہے it's a by applying family planning measures it's a slow and gradual process it will take time to implement but when it gets implemented another generation gets into reproductive age and reproductive age میں آگی are there is replacement fertility level آپ جائز کو اس سے کہہ سکتے ہیں due to replacement fertility level the measures which are taken to reduce the population are family planning measures they are slow and other generation become older and they get into reproductive age this is called momentum term مثال یاد رکھیں آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹرین کی زنجیر آپ کھینچیں گے تو ٹرین کو بریک دو تین کلومیٹر کے بعد جا کے لگے گی وہاں نہیں رکھے گی اب پھر اس کا حل بھی definitely there must be some solution آپ ٹرین کو تین کلومیٹر پہلے کھینچیں یہاں آپ نے اُترنا ہے اسی طرح آپ نے اگر میر لینی بیس سال کی تو آپ بیس سال پہلے سے شروع کریں آپ اس population کو بھی target کریں جو کہ اس میں نہیں ہے کیونکہ ultimately ایک دن انہوں نے ریپروڈکٹیو میں جانا ہے